موسیقی رکھ دینا تو اے تقدیر تاجے عظیمتیں کونیں رکھ دینا میرے سرفیں میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا میرے سرفیں میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا میرے سرفیں میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا محمد کی محمد کی جہاں جہاں یہ آپ رکھ جائیں وہیں قوسین رکھ دینا جہاں یہ آپ رکھ جائیں وہیں قوسین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا عزیزوں ساتھ میرے عزت داریں رکھ دینا میرے سر پر عزیزوں ساتھ میرے عزت داریں رکھ دینا رکھ دینا کفن کے ساتھ میں خاکے در حسمے رکھ دینا کفن کے ساتھ میں آدمی خواہ کے در حسنے رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا اور ہر مسلمان کا ہر سچے عاشق رسول کا ایمان پیش کھنا ہوں ایمان کیا ہے فرشت جب میرے آمال کے بارے میں کچھ پوچھیں کہ فرشت جب میرے آمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگناتے سرورے کونے رکھ دی تو ان کے آگناتے سرورے کونے رکھ دینا اور بہت اور خاص شیر میرے دل کی کیفیت ہے کہ مدینہ جاؤں اور وہاں کے خداموں سے ایک بات کہوں اے خدامہ کسی دن سبز گمبد کے نظاروں میں اے خدامہ کسی دن سبز گمبد کے نظاروں میں نکل آئے جگہ نکل آئے جگہ تو میرے یہ دونے رکھ دینا نکل آئے جگہ تو میرے یہ دونے رکھ دینا سرورہ سرورہ آنکھی تری ہرش بری کی سیر کر لیں گی سرورہ آنکھی تری ہرش بری کی سیر کر لیں گی تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من سلصال كالفخار وخلق الانسان من مالد من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان موج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ربکما تکذبان رب المشرقین leven موسیقی 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 بیچ پہ اٹھا لیا فون تو وہی پہ کٹ گئی آیا مبارکہ یہ سب کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ پہلی تو یہ کہ قرآن میں واضح طور پر حکم ہے اللَّذِينَ آتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ کہ قرآن کو اس طرح تلاوت کرو جس طرح قرآن کو تلاوت کرنے کا حق ہے وہ حق کیا ہے وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَوْتِيلَ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے سارے مخارج کے ساتھ ساری ادائیگی کے ساتھ اس کے سارے اسلوب کے ساتھ اس کے مدل، غنہ، اخفہ، اظہار، ادغام، روم اس سارے کے جتنے بھی اس کے تجوید اس طرح قرآن کو پڑھو یہ قرآن کا احسن مقام ہے جس کو ہم ترتیل بولتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ایک اور چیز ہے جسے ہم تدویر کہتے ہیں اور پھر حدر آتا ہے چنانچہ یہ میں نے جو پڑھا ہے وہ حدر میں پڑھا ہے ترتیل نظر مختلف انداز ہے لیکن حکم جائے ہوتا رتل القرآن ترتیلہ جہاں 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 افضل وزیلت جائے ہوتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں اور اس میں اگر بیچ میں اگر جس طرح وقف ہو جاتا ہے اس کے بعد سبحان اللہ کہا جائے تو یہ تو صحابہ اکرام کی سنتِ مبارکہ ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قاری تلاوت کرتا اور بلد دوالین پر پہنچتا تو پوری مسجدِ نببی آمین سے گون جایا کرتی تھی تو سبحان اللہ اور ما شاء اللہ کہنا یہ قرآن کے اوقاف پر جب وقف ہو جائے تو وہاں پر اگر کہنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس میں باعثِ عجر ہے کچھ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں خارج صاحب جیسے آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں مجھے تھوڑی سی یاد ہے تو میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں تو یہ پڑھ سکتے ہیں لہذا حفاظِ قرآن تو ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل ہی دل میں پڑھ لیتا ہے وہ نہ بھی چاہے تب بھی لیکن برحال وہ خاموشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے گا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی لہذا قرآن پڑھنا سننا تھے قرآن کو خاموش رہ کر سننا یہ باجب ہے بلکہ سنی اچھا قرآن کی تعظیم کے کچھ اور معاملات بھی بتا دیجئے ہم اس کو بہت امدہ غلاف میں لپیٹتے ہیں رکھ دیتے ہیں اوپر گھر پڑی رہتی ہے وہ آپ سے ڈر کے پھر ہم کھولتے بھی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بس جب ضرورت پڑے گی تب اسے کھول کے تھوڑا سا پڑھ لیں گے ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اس کے تعظیم کے جو تقاضے ہیں مولانا صاحب کچھ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم چونکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اللہ رب العزت نے اس کی تعظیم کی سب سے پہلی ہدایت تعظیم کی فرمائی لا يمسوہو اللہ المطاہرون اس کو آپ نے بغیر پاکی کے چھونے ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے تنظیرم میں رب العالمین کہ تمام عالم کا جو رب ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی صحیح اب دوسرا آپ کا یہ سوال کہ اس کو جو ہم لپیٹ کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں اگر غلاف میں لپیٹتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر گرد مٹی نہ جائے لیکن اس کو کھول کے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں جیسے بیڈ سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اب جیسے ہم نے کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں آپ نے اپنی بیڈ سائیڈ پر رکھی ہوتی ہیں جس میں قرآن پاک بھی ہے اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں اب آتے جاتے بیک تو ہو رہی ہوتی ہے کہ صفائی والی آئی ہے اب بیک بھی ہو رہی ہے یہ کیا اس کی تعظیم کے خلاف ہے قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر علماری پر رکھ دیں گے تو پھر تو ممکن ہے کہ ایک ایک ہفتے آپ کو نظر نہ آئے قرآن کریم ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں ہر وقت آپ کو نظر آئے تاکہ تلاوت کا جو شغف ہے اور شوق ہے وہ پیدا ہوتا رہے تلاوت کی جو تلاوت کرنے کا کہ نماز پڑھ کر ہم بیٹھے ہمیں قرآن کریم نظر آگیا بعض وقت آپ بھی مصروف ہوتا ہے تو قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے تو یہ بیعد بھی نہیں ہے اگر بیٹ سائٹ پہ پڑا ہوا ہے اور آتے جاتے آپ بیعد بھی نہیں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے قرآن کریم ایسی جگہ پر نہ ہو آپ اوپر بیٹھیں تو یہ تعظیم احترام کے خلاف ہے ہمیں بعض وقت یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں قرآن پاک اگر رکھا ہے وہاں پہ اور ہم ایسے کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری پشت اگر قرآن پاک کی طرف ہے تو بیعد بھی نہ ہو جانے سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جب قرآن تلاوت کر رہے ہو تو احتیاط کا تقلازہ ہے پیٹ کر کے نہ بیٹھیں لیکن اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جگہ کی تنگی ہے ایسی صورت میں تو پھر کوئی مزائقہ یہ کلامِ الہی ہے کلامِ الہی کی جو تعظیم ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے کوشش یہ کیجئے کہ جان بوجھ کے جو اس کی بیعد بھی نہ ہو جائے کوشش ہی کی کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو اس کی تلاوت نہ رہ جائے کوشش آدمی کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ سرحانہ نہیں بنا سکتے بعض لوگوں نے دیکھا ہے ہم نے حرمین میں سرحانہ بنا کر لیٹھے یہ بیعد بھی ہے یہ دیکھی میں رکھا ہوا ہے سب بریک یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد پھر یہی سے اپنی گفتگوش شروع کریں گے